بسم اللہ الرحمن الرحیم سوشل میڈیا پر بین ہے اب اس کے آگے لا عمل کیا بنا سکتے ہیں عمران خان کی بڑی میٹنگ ہوئی ڈیجیٹل انفلوینسر سے بہت سارے سیکرٹ بتائے گئے راز بتائے گئے اور سب سے بڑھ کر نواز شریف نے عمران خان کو جو پیغام بجھوایا اس میں کیا ہے سب سے پہلے جو عمران خان کا ڈیجیٹل دیکھئے سوشل میڈیا پر جو انفلوینسر ہیں ان سے بڑی اہم ملاقات ہوئی یہ ملاقات اس کی وجہ کیا ہے کیوں ایسی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس میں دیکھیں ابھی جو پیمرہ نے عمران خان کی تقریر پر پابندی لگائی ہے اب آپ کے پاس پاکستان میں ملک بھر میں یہ آپشن کے جو عمران خان کی تقریر کو عمران خان کے بیانیے کو اس ساری صورتحال کو عوام تک جو پہنچا سکتے ہیں وہ چینلز ہوں گے پیجز ہوں گے ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہوں گے یہ سارے وہ ہوں گے ان لوگوں کی سپورٹ بہت ضروری ہے اور یہی فرق ہے اس وقت زیاؤلحق رجیم میں اور آج میں میں نے کبھی نہیں کہا چینل سبسکرائب کریں یا پیج کریں لیکن اب صورتحال ایسی ہے کہ جو لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے انہیں اپنا رییکشن دینا ہوگا کیونکہ اب آپ لوگوں کو ٹی وی کے سکرین کو واقعی بند کرنا ہوگا اور ویسے بھی لوگ جانتے ہیں دیکھیں کہ عمران خان میڈیا ڈارلنگ رہے ہیں مشہ پاکستان میں آج تک جو میڈیا کا کام چل رہا ہے ابھی اور نیوٹرلز نے لوگوں کے روزگار پر لات ماری ہے اس صورتحال میں اب سوشل میڈیا پر جو لوگ موجود ہیں انہیں عوام ضرور سپورٹ کریں چینلز کو پیجز کو ضرور پروموٹ کریں فالو کریں سبسکرائب کریں عمران خان اور موجودہ صورتحال میں اب حق و باطل کے درمیان ایک فرق سامنے واضح ہے اس کی وجہ عمران خان نہیں ہو سکتا ہے کل وہ دوبارہ حکومت میں لیکن جس طرح کے حالات ہیں آپ اہلِ کوفہ نہیں بن سکتے خاموش نہیں تماشائی بن سکتے میں آپ کو سب سے پہلے اہم آج کی خبریں بتا دوں پہلی خبر دیکھیں کہ نواز شریف صاحب نے جو بیک ٹور چینل سے عمران خان تک پیغام پہنچایا کہ آئیں ہم سے ہاتھ ملائیں ہم مل کر یہ فوج کو ہمیشہ کیلئے بیرک میں بھیجتے ہیں جرنل باجواج ایسا راستہ کمپلیٹ مکمل بلوکنج لگاتے ہیں اس پر عمران خان نے انہیں کیا جواب دیا عمران خان نے کہا آپ اپنی دولت پاکستان لے کریں یہاں آئیں اپنے کیسز کا سامنا کریں خود کو کلیئر کروائیں پھر ہم دیکھتے ہیں کیا ہوگا اس طرح کے سیاسی گمکس نہیں ہوگے مومن ایک سوراک سے دو بار نہیں ڈھسا جاتا نہ مجھے اقتدار کا لالے چیر نہ میں کوئی اس طرح کی ڈیل کروں گا جس طرح کی محترم اور محترمہ نے میسا کے جمہوریت کے نام پر ایک دھوکہ کیا کہ آپ اپنے پیسے بچائیں ہم اپنے بچائیں عمران خان نے یہ کہا کہ ہم اپنی کشتیاں جلا کر آگے بڑھ رہے ہیں عوام کی طاقت میرے ساتھ ہے اور ذمہ داری میرے اوپر زیادہ ہے چاہوں تو اسلامباد اور پاکستان جب چاہوں بند کروں سولہ کروڑ لوگوں کے دو صوبہ پر ہماری حکومت موجود ہے لیکن پاکستان زیادہ اہم ہے اور کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا جو پاکستان کی سلامتی کے لئے خطرہ ہو میں آپ کو ذمہ دار ہوں یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں اور عمران خان کی دیکھیں یہ خبریں جو دنیا بھر میں ویڈیوز لوگ دیکھتے ہیں اور میں آپ کو یہ بات بڑی ذمہ داری سے بات بتا رہا ہوں کہ یہ جو تمام باتیں جو ہم سوشل میڈیا پر کرتے ہیں جو ہم ڈسکس کرتے ہیں ساری باتیں عمران خان تک پہنچتی ہیں عوام کا رد عمل جاتا ہے میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں یہ ویڈیوز جاتی ہیں میری بھی پنجاب حکومت کی اہمیت پھر پوچھی تحریک انصاف نے کہ سیاسی لوگوں پر صحافیوں پر جو پولیس ظلم و ستم کرتی اسے روکنے کے لیے پنجاب میں حکومت لازمی تھی ورنہ پنجاب حکومت کی کوئی اہمیت نہیں ہے آپ دیکھ لیں کہ ابھی جو پچیس مئی کے جو لوگوں کو کٹہرے میں لائے نہیں کھڑا کیا جا سا کبھی تھا جس پر میں نے بڑی دفعہ سوال اٹھایا اس کا جواب آگا کہ جس افسر کے اوپر ہاتھ ڈالتے تھے پاکستانی یا ایسائی کے برگیڈیا اور اسے بچانے کے لیے پہنچ جاتے تھے ایسے میں بیوروکریٹس ہوں یا پرویز علائی ہوں اس طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی کنفرنٹیشن کے اس لیول پر نہیں جا سکتے کہ فوج کے جرنیل اب بقاعدہ طور پر ملوث ہیں اس وقت نظر آرہا ہے جنرل باجوا کے تمام معاملات اپنے ہاتھ میں ہیں خاص طور پر دیکھیں انہوں نے آئی ایسائی اور ملٹری انٹیلیجنس کو استعمال کیا جا رہا ہے پورے ملک میں ایک واقعی مرشلہ کی مکمل طور پر فضائے آپ نہیں بول سکتی کسی بھی وقت دیکھیں یوٹیوب پر جو سوشل میڈیا پر جو انفلوینسر کام کر رہے ہیں جو صحافی کر رہے ہیں یہ شہباز گل کے انجام سے انہیں ڈرائیا جا رہے ہیں کہ آپ لوگ بات کرنا چھوڑ دیں سوال پوچھنا چھوڑ دیں اور پاکستان کے ان دن پر پابندی لگی آپ دیکھیں یہ مرحلہ آنے والا ہے جتنے لوگ آپ کو یہ نظر آرہے ہیں ان سب کو بھی جلد ہی اریسٹ کیا جائے گا کیونکہ ان کی آواز لوگ سن رہے ہیں کیونکہ جب ٹی وی پر پابندی لگائی کہ عمران خان کی تقریر یہ مرحلہ وار سارے معاملات تے ہو رہے ہیں یہ آپ کو کبھی بھی نہیں بتائیں گے ایسی بات ٹی وی پر مثال کبھی دیکھیں افغانستان میں جو جرگہ ہوا جس میں دیکھیں اس پر کوئی بات کرے گا پاکستان میں کبھی بھی نہیں کرے گا تین ہزار علماء ماں موجود تھے اس معاہدے کے انیس شکاعت میں دوسری شک یہ تھی کہ جس ہمسائیہ ملک نے اپنی فضائی حدود پر ہم پر حملہ کیا وہ تیار ہو جائے اور اس کے ساتھ انہوں نے اپنی فوج ہندوستان میں ٹریننگ کے لیے بھیجی اب دیکھیں کہ ٹریننگ میں جب ہندوستان انہیں دشمن کا لفظ سکھائے گا تو وہ دشمن کون ہے یہ اب باجوا صاحب کی غلط خارجہ پولیسی کا نتیجہ ہے کہ ہم آنے والے سالوں میں جو ماضی میں ہوا وہ تو ہوا اب جو آنے والے سالوں میں ہم ایک بہت بڑا نقصان اٹھانے کے لیے تیار لیں عدلیہ ان کے مکمل کنٹرول میں آپ دیکھ لیں کہ اٹھالیس گھنٹے کا ریمانڈ اٹھالیس سیکنڈ میں دے دیا گیا وہ بھی جوڈیشل ریمانڈ سے فیزیکل ریمانڈ میں شہباز گل کا بوٹ کی ایک ہلکی سی ٹو پیچھے سے لگی اس جج صاحبہ کو تو انہوں نے فیصلہ لکھ کے دے دیا کیونکہ ان ججز کی اب آپ دیکھ لیں کہ اوقات کیا ہے زیادہ ترجیل جتنے بھرتی ہوئے سیاسی دور میں بھرتی ہوتے ہیں کسی سیاسی جماعت کی کوئی چمپو چمات وکیل جب اوپر آتا ہے یا کسی جرنیل کا کوئی رشدار کوئی سالہ کوئی بہنوئی تو پھر اس انصاف کی تو پھر اسی طرح ماں بہن ایک ہوتی رہے گی آپ دیکھ لیں ان ججز کو یہ جو محترمہ جج صاحب ہے انہیں امران خان نے کیا کہا کہ ہم آپ کے اوپر کیس کریں گے ہم وہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں یہ تحادی حکومت دھرکت میں آگی اس کی وجہ ان کے خامن جو ہے مجتبا شرازی صاحب وہ ڈپٹی اٹورنی جنرل پیپلز پارٹی کے ایم پی اے رہے پی پی ایک سو گیارہ میں سیالکورٹ سے لکشیں لڑتے ہیں ٹی وی ہوسٹ بھی دیکھ اب ان کا ایک بھائی جو ہے وہ فیڈرل سیکٹری بھی ہے پھر انہیں ایک برگیڈیر صاحب کا فون ہی کافی ہے ان کے لیے انہیں زیادہ کچھ کہنے ہی نہیں پڑتا رانہ سناؤلہ کیا کیا نہیں کہتے رہے داروں کے بارے میں آپ یہ دیکھیں لگے ہوئے سارے سوشل میڈیر یہی وردات انہی سیاسی جماعتوں نے کی ہوئے جونئر وکلا ان کے لگائے آج بڑے بڑے ججز پولیس میں سارے ان کے کریمنل لوگ جن کے اپنے اپنے اپر افعیاریں تھی وہ سارے بیوروکریٹ اسی وجہ سے دیکھیں عثمان بزدار کو پنجاب میں ایک کس سیکٹری بدلنے پڑے لیکن یہ جڑے اتنی دور دور تک پھیلی ہوئی ہیں یہ صرف اور صرف پاکستان کی عوام ہی انہیں قابو کر سکتی ہے یہ حاجی صاحب نے شہباز گل کو ننگا نہیں کیا وہ خود ننگے ہو گئے ہیں کوئلوں کی دلالی میں جتنے بھی لوگ تھے سارے کالے ہو چکے ہیں اس پورے نظام پر جو کچھ ہو رہے ہیں لوگ دیکھنا چار حرف لوگ بھیج رہے ہیں ایک شخص شہباز گل کو اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے اپنی ننگی تصاویر جاری کرنا پڑ نہیں ہے نہیں یہ پاکستان میں انصاف کا میار ہے اب کھیلنے والے بھی دیکھیں کس طرح ڈبل گیم کھیلتے رہے ہیں ایک طرف شہباز گل کو مار مار کر اس کی جو ہائے ہائے کرتی ویڈیوز ہے سانس والی پہلے وہ وائرل کروائیں انہوں نے دوسری تو اس کے ہم شکل کی ویڈیو بنا کر یہ ڈیپ فیک جو ان کی ٹیکنالوجی یہ تاثر دیا کہ شہباز گل ڈراما کر رہے ہیں اب لوگوں نے نوے منٹ لگے ٹوٹل اس کھیل کو سمجھنے میں ٹوٹل نوے منٹ پاکستانیوں نے کھیل سارا کھول کے رکھ دیا لیکن یہ بڑا خطرناک اور گندہ کھیل ہے آپ دیکھیں کہ جنونلی جو شہباز گل ہے اس کے ساتھ جو اس کی زندگی کا واقعی بہت بڑا خطرہ ہے کیونکہ ان کے پاس ہم شکل لوگ موجود ہیں اداکار موجود ہیں آوازوں والے لوگ موجود ہیں پیش ایک کو کرتے ہیں تصاویر دوسرے کی وائرل کرتے ہیں اور کالکوٹلی میں لٹر کسی اور کو مار رہے ہیں وہ وہاں پہ بڑا گہرا کھیل ہے یہ بڑا گہرا کھیل ہے یہ ڈیپ ٹیکنالوجی جو استعمال کر کے دکھا رہے ہیں کیونکہ مریم نواز صاحبہ کا میڈیا سیل تھا انہوں نے یہ بات برملہ تسلیم کی برہا جتنا یہ کیس ہائلائٹ ہوا ہے انہی صافیوں کو بلا کر پنڈی اسلامباد میں ڈاکٹروں کے سامنے چیک کروا دیں لیکن ایسا یہ کبھی بھی نہیں کریں گے کیونکہ شہباز گل کی حالت واقعی ایسی نہیں ہے کہ اسے سامنے لائے آجاتا حکومت کو اس بات کا احساس ہے بڑی اچھی طرح اسی لئے یہ سارا جو جال سازی اور دو نمبری اور اتنی گھٹیا قسم کی دو نمبری شہباز گل دنیا کا شاید وہ واحد انسان ہے جس کی نظر مارک اٹھائی کے بعد ٹھیک ہوگی بغیر ہے نا کس نے پڑھنا شروع کر دیں حالا اس بیچارے کو بغیر ہے نا کے نظر ہی نہیں آتا ایسے ایسے موجزہ یہ میڈیکل سائنس سے کروا رہے ہیں اس پر تو واقعین لوگوں کو انعام دینا چاہیے ملکہ کیلیبری فونٹ کتری خات اور جال سازی کی جو ہماری جنرل رانی ہیں ان کا ان تمام جال سازیوں چولی دامن کا ساتھ ہے اس وقت ملک کو باجوا صاحب چلا رہے ہیں اور پی ڈی ایم والے سارے کے سارے پیڑے ہیں مرشلہ بقاعدہ لگا ہوا ہے عدالت میں جنسی میں تھانے میں آپ پرائم منسٹر ہاؤس میں مطبع آپ جہاں چاہیں آئیے سائی والے دھمکی دیتے ہیں اٹھا لیتے ہیں مار لیتے ہیں غائب کر دیتے ہیں چپ کر جو بھئی لیکن ایسا کب تک چلے گا آپ کا ساری زندگی تو نہیں کر سکتے آپ کوئی گھانا تو نہیں ہے پیمران نے جو عمران خان کی تقریر پر پابندی لگا دی جو ٹی وی چینل عمران خان کی تقریر لائیو کر آئے گا اس کا کینسل لائسنس کینسل کر دیں گے اور اس کو لوگ کمپیر کر جی نواز شیف سزا یافتہ مجرم اور مفرور اشتہاری ہے بھئی عمران خان کی لائیو کوریج کو روکنے کا ان کے ساتھ کسی طرح آپ کمپیر نہیں کر سکتے دونوں مختلف کیسز ہیں جنرل باجوا کو عمران خان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے ابھی تک عمران خان ایک پردے کی طرح ان کے درمیان اور عوام کے درمیان رکا ہوا ہے اس وقت دیکھیں پچھتر فیصد لوگ سوشل میڈیا سے معلومات لے رہے ہیں کیونکہ یہ بتاتے جو نہیں ہیں سامنے نہیں آئے ٹی وی کو صرف پچھس فیصد لوگ دیکھ رہے ہیں اس میں سے بھی ڈرامے اور انٹرنٹ انٹرٹینمنٹ کو آپ چھوڑ دیں باقی سونہ فیصد لوگ صرف عمران خان کی وجہ سے ٹی وی دیکھتے تھے باقی سارے تو سوشل میڈیا پر پہلے ہی آ چکے اب انہوں نے اپنے جو ٹی وی کی انڈسٹری اور جو کیبل اور سارا کام یہ بھی تباہ کر دیا یہ میڈیا کے خود مالکان یا تو فروٹ چارٹ کی ریڈیاں لگا کے بیٹھے یا ان کے پاس سیدھے ہو جائیں گی یا ہم عمران خان کو دکھائیں گے تو نہیں چل رہا کام یہ ایک اور بنگلہ دیش نہ بنائیں یہ شیخ مجیب دیکھیں مشرقی پاکستان اس نے جوڑ کر رکھا تھا جس دن انہوں نے شیخ مجیب پر پابندی لگائی اسلام آباد نہیں آنے دیتے تھے اس کا مزاق اڑاتے تھے اس کی مشرقی پاکستان کی اس وقتی خبریں نہیں لگنے دیتے تھے انہوں نے پاس پیسہ ہے ہیشٹیک پاکستان ہیلپ کس طرح چل رہا ہے آپ دیکھیں ذرا اور ادھر بنگلہ دیش کی ترقی بھی دیکھیں انہوں نے ٹکے کو مزاق کے طور پر استعمال کیا تھا کہ جی دو ٹکے کی عزت نہیں آج ٹکہ روپے کو دے کر ہست ہے کیونکہ وہ مہنگ ہے اور یہ سستے ان کے جرنیل ملک کو کہاں سے کہاں لے گئے اور وہاں تو انہوں نے جرنیل ہی ختم کر دی جب تک سیاست سے گندگی ختم نہیں ہوگی جو کچھ دیکھیں جس طرح ہندوستان میں ہوا اس طرح پاکستانی سیاست سے معاملات کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے عمران خان شاید نومبر کے انتظار کر رہے ہیں کہ آج کا جو ہلاکو خان ہے شاید وہ کل بندے کا پتر بانجے لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ بنے گا ان کے موں کو خون لگا ہوا اقتدار کا یہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے اس لیے اسے یہ بنگلہ دیش کے پاس آپ دیکھ لیں ان کے پاس کیاں خزانے ہیں ہمارے پاس کیاں ترانے ہیں ڈرامے ہیں نغمے ہیں فنکار ہیں انہیں میڈل پکڑا دیں اور تو اور دیکھیں اسلامباد پولیس کو بھی اچانک غیرت آگئی کہ ہمارے آئی جی کو عمران خان نے کہا تو ہم سیکیورٹی نہیں دیں گے اور کاش تھوڑی سی غیرت رانہ سناؤلہ نے جب گلیاں دیں آپ کو دھمکیاں دیں آپ کو انہوں لوگوں کے معاملات پر بھی کھڑے ہو جاتے ہیں وہ ویڈیوز لگی ہیں ہمارے سوشن میں پیمز کی باہر ایسے لگے وہ جیسے واقعہ بارڈر ہیں انہوں نے بنایا ہوا وہاں پولیس کی سیکیورٹی ہے بھئی کس کو دینے ہیں آپ کس کو مار رہے ہیں کس کو روک رہے ہیں سوائے آپ آل شریف کے پہرے دار ایک ایک ان کے گھر کے فرد پر چلے چلے اس پہرے دار یا زرداری یا اس و بلاوالہ اس کے گھرے لگنے ہیں آپ لوگ یہ اوقات ہی کہہ رہے گی تھی مارنا تھا آپ نے صرف لوگوں کو بسور کیا کرنا تھا عمران خان کو بھی مولوی فضل کی طرح اپنے نوجوانوں کو ایک دستہ تیار کرنا چاہیے جو تیار تو ہے ویسے ساڑھے تین ازار کے قریب اسی لئے دیکھیں آج تک کبھی کسی پاکستان میں کسی مولوی کو گرفتار کرنے کی جورت نہیں انہیں پتہ ہے وہ لوگ کیا کریں عمران خان کو بھی اپنی حفاظت کا انتظام کرنا چاہیے کیونکہ یہ مرحلہ وار جو ساری ترتیب وار کام ہو رہے ہیں بندی لگانی بندے اٹھانا اب اگلا مرحلہ صرف عمران خان کو راستے سے ہٹانا ہے شیخ مجیب والا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اب عمران خان کوشش کر رہے ہیں کسی طرح جوڑ کے رکھوں اسی طرح معاملات کو ٹھیک ہو رہے ہیں لیکن یہ نہیں مان رہے ہیں تو معاملہ ہو در ہی جائے گا ہیلپ پاکستان اور ہیر بریدنگ اٹیک جو ہے وہ ہیش ٹیک استعمال کریں اور تمام لوگ جو ہے عمران خان کی تقاریر دکھانے والے چینلز پیجز ان سب کو سبسکرائب کریں بیل کے بٹن دمائیں تاکہ آپ لوگوں کو ان کی کوئی ضرورت نہ پڑے آپ لوگوں کو کسی قسم کا ٹی وی بٹن آن کرنے کی ضرورت پڑے ہر قسم کی انفرمیشن انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کریں گے آپ تک پہنچائیں اپنا خاص حال رکھیں اجازت دیکھنے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ